ڈیئر اسٹرنٹس دیش میں ابھی بھی کرونا نیانترن میں ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی اپنے دیش میں کرونا نیانترن میں ہے جتنا سمبب ہو ہم گھر میں ہی رہے چونکہ اس چین کو ہمیں توڑ کر کے ہی رکھنا ہے بھیڑ سے سموں سے جو چین بنتا ہے اسے ہمیں ہر حال میں بریک کر کے ہی رکھنا ہے اور اس کے نیانترن کا یہی ایک مادر سب سے بڑا اپائے ہے چلیے آج جو ہم لوگ ٹاپکس رہے ہیں اس میں آج کچھ نئے ٹاپکس کریں گے جو بہت مہتبون ہیں جو اسکور آپ کرتے ہیں اپجیکٹیف میں اگر کم اسکورس ہوتے ہیں تو اس کا ایک بڑا کرن یہ ہے کہ یہ ٹاپکس میں کہیں کہیں کامی رہیاتی ہے جب یہ ٹاپکس آپ پڑھیں تو سمبب ہو تو ان کے اپجیکٹیف بھی آپ بنا لیں تو یہ کونسولیٹ ہو جائے گا اور آپ کے اپجیکٹیف کے کوشنز آدھیکٹر بننے رہے گی تو ٹاپکس جب بھی کریں سمبب ہو تو ان سے کنسرننگ اپجیکٹیف بھی آپ بنائیں چلیے آج جو ہم لوگ ہسٹری کا پہلا ٹاپک لے رہے ہیں اس میں آج پہلا ٹاپک ہے فریڈم سٹرگل ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں ہم لوگوں نے نرم دل کا اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انہیسو پانچ تک کا کار کیا تھا اب اس کا نیکسٹ فیز ہے گرم دل یہ فیز اس میں کوکرانتی کاریوں کا فیز بھی دکھائے دے گا انہیسو پانچ سے لے کر انہیسو انہیس تک کا فیز اس میں آپ بنگار کا ویبھاجن کے ساتھ سادشی اور بہشکار اندولن دکھے گا سورت میں کانگریس کی پھوٹ دکھے گی انہیسو نو کا مارلین منٹو صدا دکھے گا اس کا دلی دربار انہیسو گیارے میں لگا ساتھ ہی انہیسو سولے کا مسلم لیگ اور کانگریس کا سمجھاؤتا اور ساتھ میں ہوم رول لیگ اندولن اور پھر انہیس سو سترے سے انہیس سو انہیس کے بیچ مانٹیگیو گوشنا کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انہیس سو انہیس اتنا مہت پون سیگمنٹ ہے ساتھی ورلڈ وار بھی آپ کو بیچ میں دکھائے دے گا تو کافی کچھ مہت پون یہاں پر دکھائے دے گا گرم دل یہ فیز ہے اس میں آپ ایک بڑا فیز انہیس سو پانچ سے لے کر انہیسو انہیس تک کریں گے اس کے پر دوسرا ہم لوگ کا ٹاپک آج ایز ایٹیز ہے جیوگرافی کا ٹاپک یہ سامان جانکاری جو بھارت کا بھاؤگولک بھوگول ہے اس میں آپ سامان جانکاری کر رہے ہیں پورا دیش کس روپ سے اپنے پڑوسیوں دیش سے گرا ہوا ہے اور بھارت کی بھاؤگولک سیما کس طرح سے فسترت ہے اس میں آپ بھارت کے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ساتھ سارے ڈیٹیلز کریں گے یہ ہم لوگ پیچھلے ٹاپک میں لے چکے ہیں لیکن یہ بہت مات پورن ہے اس میں درہ اور پاسس دکھائے دے گا اسے آپ اچھے سے کریں لوسنٹ میں باکس بنا کر دیا ہوا ہے ڈیفرنٹ درے پاسس جو الگ الگ راجوں میں اسی تھے ہیں اس کا تیسرا ٹاپک آج ہم لوگ جو ہنڈین پولیٹی میں لیں گے وہ ہے پنچاتی راج ایک اینڈ امپورٹنٹ آ گیا اس میں آپ کو انوچھے دو سو تیتالیس بھاگ نو اور انوچھوچی اگیار ہے یہ بالکل آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ انڈین ایکونومی میں آجار ہیں جس میں کرچے کے بعد انڈسٹری کریں گے ایکونومی میں کرچے ہم لوگوں نے کیا انڈسٹری ادیو کریں گے تو اوڈیوگی نیتی قابائی اس کا نورت مہارت اس کے بارے میں سمجھیں اس کے سارے پولیسیز دکھائیں گے اور اوڈیوگی کے رکھنٹا جو انڈسٹریل سکھنیس ہے اس پر کونکورٹسی کمیٹی آئی اور یہ سکھنیس کیا ہے یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سائنس کے دو ٹاپکس کرتے ہیں آج فیزکس اور کیمسٹری دونوں کا ملتا جلتا ٹاپک دکھا جائے گا فیزکس میں نکلئر فیزکس ہم لوگ کر رہے ہیں نا بھی کیے بہت کی جس میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہے بہت امپورٹنٹ آلفا بیٹا گاما ریس کے بارے میں ڈیٹیل سب سمجھے کہ کسی ایلیمنٹ سے اگر آلفا گاما کا امیشن ہوتا ہے آج بھی سیٹ میں ایک کوششن تھا کہ بیٹا گاما کا امیشن سے کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹومک ماس ایٹومک نمبر پر کیا اثر پڑتا ہے تو ان تینوں ریس کے بارے میں سمجھے ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی یونٹ اس کا کیا ہے اس کی خوش کس نے کی یہ سب امپورٹنٹ ہے اور پھر ہم لوگ بائیولوجی میں آج مانو روک کو ہیمنٹ ڈیزیز کو ایز ایٹیز رکھ رہے ہیں ہیمنٹ ڈیزیز آج ایز ایٹیز رہے گا کیونکہ یہ بہت فائٹائل ہے آنا ہی آنا ہی اس سے کوششن اس میں آپ ملی آپ کریں گے جتنے ڈیزیزز ہیں بیکٹیریا وائلس پروٹوزوار فانگس اور ساتھ ہی ویٹامینز اور ان کی کامی سے ہونے والے روک اور کون سا ویٹامین کس نام سے جانا جاتا ہے ایکسیرو فائٹائل فیلو کیلوم یہ سب آپ کس نام سے کس ویٹامین کو ویٹامین کے کو کس بائیولوجکل نام سے ہم لوگ جانتے ہیں یہ سب آپ کریں گے مانو روک میں ہی اس کے بعد ہم لوگ دو ٹاپکس کرتے ہیں اس پیڈی کے جی کے جی ایس اور اس پیڈی کے سائنسے اس میں ایک راج ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے دیا ہوا ہے ساتھ ہی دائیں بائیں جو ون لائنر سے اسے سمبب ہو ٹائم ملے تو اسے بھی آپ کر لیں اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ دو پیجز کرتے ہیں اس میں جی کے جیس میں یہاں پر نیکسٹ ٹو پیجز پر آئیں گے تو یہاں پر چوان اور پچپن میں بہت امپورٹنٹ ہے یونٹس کا بڑا اچھا کلیکشن ہے کچھ پرمکھ ہی کائیاں جو فیسکس کے ہیں یہاں پر یونٹس آپ کو دیکھنا چاہیے اور اسے یاد بھی رکھنا چاہیے تو ویبر کس کا ہے لیومین کس کا ہے یونٹس یہ سب یہاں پر دیا ہوا ہے اور پھر اگر دوسرے سیگمنٹ پر آئیں گے یہیں پر تو یوجنا ہے اور پھر کچھ پوجاستر ہیں الگ الگ دھرموں کے کس نام سے جانے آتے ہیں سائنو گاغ کس دھرم کا پوجاستر ہے یہ سب کریں گے نیکسٹ پیج پر آئیں گے پیج نیمر پچپن پر تو انڈیان نیشنل کانگریز بھارتی راشتی کانگریز کے بارے میں اس ڈیٹیلز ہیں یہ بھی اچھا ڈیٹا یہاں پر ہے اور ساتھ ہی یو اینو ہے سنجکتراشت سنگ ہے اور پھر ہم لوگ دو ہزارے گیارے کی جنگرنہ کرتے ہیں تو آج دو ہزارے گیارے کی جنگرنہ میں شیڈول کاسٹ انسوچت جاتی کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں سروازیک انسوچت جاتی اتر پردیش میں ہے لیکن اگر پرتیشت کی بات آگی تو پنجاب ٹاپ پہ ہے اس کے بعد ٹاپ تین آپ کریں کیوال اتر پردیش نہیں ٹاپ تین کریں اور بہٹم سب سے نیچے ابھی تو ہم لوگوں نے پرتیشت اور سنکھیا میں ٹوٹل بات کیا اب سب سے نیچے سب سے کم انسوچت جنگاتی انسوچت جاتی والا کون سا پردیش ہے اور پھر اپنے راج کو آپ ضرور کریں کہ بیہار میں یا آپ آپ جہاں پر بھی ہیں اتر پردیش مدھے پردیش شریعانہ دلی اپنے راج یا یونین ٹیٹری کا ضرور کریں کہ وہاں کیسی تھی کیا ہے انسوچت جاتی سے سمدھت اور پھر ہم لوگ کرتے ہیں کرنٹ ایفیرز اب کرنٹ ایفیرز کا سیگمنٹ بہت وائیڈ سپریڈ ہے اس میں ایک واشکان بھی آپ کو لینا چاہیے لیکن ابھی دکانیں کھول نہیں رہی تو گھر میں ہی رہنا ہے آن لائن کرنا ہے ہم لوگ مارچ سٹارٹ کر چکے ہیں اس کا دوسرا سیگمنٹ دوسرا پارٹ ہم لوگ کر رہے ہیں انتراشتے کھٹنا کریں تو پی ڈی اگر آپ کے پاس ہے تو انتراشتے کھٹنا کریں انٹرنیشنل کا انٹر فیرز کرنا ہے مارچ منت کا دو ہزار بیس کا اور اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں جنرل ہندی سامان ہندی جو کوالیفائنگ ہوگا ہنڈیڈ مارکس کا آپ کو تھرٹی مارکس لالے ہیں لیکن یہ دس منٹ پندرے منٹ کا ٹاپکک ہے آج ہے سندی ہم لوگوں نے کیا تھا سماس ہے انہیں آپ کریں جیسے اگر بات کریں کہ تری بھون چور رہا تو یہ سب کس سماس کا ادھارن ہے دوئی کیوں سماس کا تو یہ سب سمجھ کر آپ کریں اسی طرح کے پرشن اگزام سے میں آپ کو دکھائے دے گے تو یہ تھا آج کا نیا ٹاپکس جس میں اگیارے ٹاپکس ہیں کچھ ریپیٹڈ ہیں اسے آپ کو اور اچھے سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے مائنگ میں یہ رہے اور جب اگزام میں کوشنز دکھیں تو کنفیوزا ناہو چکی آر